اسلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے کرول آلٹس گاڑی ہے ٹویوٹا اور اس میں کسٹمر کنسرن بیان کرتا چلوں وہ کہتا ہے کہ بھئی جیسے ہی میں گیر میں ڈالتا ہوں تو گاڑی جو ہے موو نہیں کرتی حرکت نہیں کرتی ریورز گیر میں تو صحیح ہے ریورز گیر میں تو حرکت کر رہی ہے لیکن فرنٹ سے جو ڈی ہے اس میں حرکت نہیں کر رہی موو نہیں کر رہا ہے انجن تو ابھی سکینر لگائے ہوئے ہیں او بی ڈی کنیکٹر اور سکین کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کیا ایشو ہے کہاں سے مسئلہ آ رہے ہیں میکنک کے پاس بھائی صاحب گئے ہوئے تھے تو انہوں نے بولا کہ گیر کے انٹرنل کوئی مسئلہ ہے گیر کولنا پڑے گا لیکن ہم اس کو پھر ہمارے پاس آ گئے کار کسٹمر تو ابھی ڈائیگنوز کرتے ہیں سکینر پہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ وہی یہاں سے آن اور ہے لیکن بیسکلی گاڑی موو نہیں کر رہی آگے جا نہیں رہی فرنٹ گیر میں تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں آگے چل کے شیفٹر کا کوڈ آ رہے ہیں گیر شیفٹر جو لگا ہوتا ہے گیر بیکس کے اوپر آٹو ٹرانسپیشن گاڑی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ شیفٹر لگا ہوا ہے گیر بیکس کے ساتھ اس کا کنیکٹر پہلے نکالتے ہیں کپلر وہ دیکھتے ہیں کیا کوئی تارم وغیرہ ٹھوٹا کیا ہوا ہے نہیں تو پھر دونوں چینج کرائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار واش کے دوران یہ اس میں جو پن لگے ہوتے ہیں کنیکٹر پن وہ سارے زنگالود ہو کے گس چکیں تب ہی جو ہے کمپیوٹر کو سکلن نہیں جا رہا شیفٹر کا جو سکنل ہے تو شیفٹر اور یہ کپلر دونوں چینج کریں گے بیسک مسئلہ اسی سے آ رہا تھا ریورس گیر میں تو گاڑی صحیح ہے لیکن یہاں سے ایشو آ رہا تھا ڈی گیر میں تو ابھی اس کو چینج کریں گے اس کا کپلر اور شیفٹر دونوں ہی چینج کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حال ہو جائے گا کیونکہ یہاں سے مسئلہ بنا ہوا تھا آٹو سے ریلیٹڈ انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ تاکہ اور